کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذیر لے کر کے حاصل ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان کے ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے ریپورٹروں کی اور دوسری جگہ ہمیشہ کے ساتھ پولٹیکل ایڈیٹر روسی کے پلین میں سفر کرتی ہے میں آپ کو گجرات کی وہ تصاویر دکھاؤں گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گی وہ ویڈیوز چوبیسوں گھنٹے اس وقت مشان میں جلتی اور بھی بہت ساری ناظرین اگرامی ممبئی سے آ رہی ہے کہ کیا رمضان میں گائیڈ لائنز ہوگی ترہوی ہوگی مسجد میں نہیں اور اس کے علاوہ یو پی میں بابری مسجد معاملے میں تمام ملزمین کو بری کرنے والے کو کیا انام ملا ہے وہ بھی سناؤں گا شمشان کی بھٹیاں کس طرح بے حال ہو چکے ہیں اس وقت گجرات کا اصل موڈل بھی دکھانے کی کوشش کروں گا لالو پرسات کی بیٹی کیوں کہا کہ رمضان مبارک کی سبی روزے رکھیں گے اور فرانس میں کس طرح کے حملے کی خبریں آ رہی ہیں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست دیکھ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یعنی جو لوگ نئے حباب ہیں وہ جو ہے سبسکرائب کر لے اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں بیل آئیکن ضرور دوائے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہیں اور ناظرین گرہ میں آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا کام کہاں جاری ہے اور بھی بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز آ چکی ہیں آپ کے آمانتیں جو آمانتداروں تک پہنچائی گئی ہیں ایک بہت ہی مستحق قریہ تھا ایک بستی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آمانتیں جو ہے ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے بیواؤں تک یتیموں تک لاچاروں تک مسلوموں تک بیکسوں تک جس اعتماد کے ساتھ آپ ہمیں دیرے ان تک پہنچائیں یہ جو علاقہ تھا یہاں پہ بہت ساری بھی سہارا خواتین تھی بیوائیں یتیم اور بہت ہی بزرگ لوگ ایسے لوگوں میں جو ہے الحمدللہ کام ہوا ہے ان کے گھروں تک رمضان کی کٹ پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ جو آمانتیں دے رہے ہیں ہم دھونڈ دھونڈ کر کے صحیح مستحقین تک لوگوں تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یہ حقائق ہیں اور اس سے بہت زیادہ خوش ہو سب سے باری بات یہ ہے کہ جس جس علاقے میں بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر دعائیں بھی ہو رہی ہیں تمام لوگوں کے لئے امت مسلمہ کے لئے اور اس پر بیوائی تیم بچے اور بیکس لوگ آمین بھی کہہ رہے ہیں سیدھی بات کے ناظرین کے لئے جو لوگ ان کو دے رہے ہیں جو آمانتیں پہنچا رہے ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں تمام لوگوں کا میں خصوصی طور پر شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہی رہ جائے گا بس اور کیا ہے اس دنیا میں ہم لوگوں کو جتنا ممکن ہو سکے اللہ نے جو دیا ہے ہمیں مال و دولت اس کو جو ہے اس طرح کے لوگوں میں لوٹانے سے جو ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے دعائیں بھی ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے اور رمضان کا مہنا بھی گزر رہا ہے بہت ساری بستیاں بچی ہوئی ہیں تمام جگہوں پر پہنچنا ہے اور ساتھی ساتھ الحمدللہ ایک بستی کے یہاں پر ایک تحصیل کے لگ بھگ کئی علماء اکرام تک بھی الحمدللہ ہم نے راشن پہنچایا ہے رمضان کا ہم ان کی تصاویر وغیرہ تو آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن اندرونی سطح پر جو بہت غریب بستیوں میں مکتب وغیرہ پڑھاتے ہیں جن کو جو ہے سیلری بڑی مشکل سے جو ہے اس کرونا کے لاکڈون میں اور مارا ماری میں اور حالات میں جو اس وقت جمع و کشمے بنے ہوئے ہیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو کوشش کیا کہ ان کا رمضان بھی بہتر انداز میں گزرے تو وہاں بھی الحمدللہ بھی دو زلے باقی ہیں وہاں بھی ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان علماء اکرام کے اور خفاظ اکرام کی جو بستیوں میں جا کر کے محنت کرتے ہیں بچیوں کو پڑھاتے ہیں ان تک بھی جو ہے بہتر انداز میں رمضان گزار سکے ان کے گھر گھر پہنچانے کا بھی انتظام جاری ہے لیکن اس کے تصویریں ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے لیکن یہ جو بستی وغیرہ میں دے رہے ہیں اجتماعی طور پر جمع کر کے آپ لوگوں کی اتمنان کیلئے پیش کر رہے ہیں جو احباب ابھی تک کی سلسلے میں حصہ نہیں لیا ہے وہ ضرور لیں ابھی اور کچھ دی ہم لوگ جاری رکھیں تاکہ کسی اور بستی کے غریب لوگ کو کسی درہ کی شکایت نہ ہو کسی دی بات فانڈیشن نے فلاں بستی میں کام کیا یہاں نہیں کیا اس لئے ہم پوشش کریں گے کہ ہر بستی میں پہنچے اور آپ کے لئے کرنا کیا ہے نیچے یہاں پر نمبر آتھ ہیں اس نمبر پر جو ہے آپ کو وارس اپ کرنا ہے اس میں آپ کو تفصیل میں جائے گی اس کے علاوہ ناظرین اگرامی آپ لوگوں کو معلوم ہے گوشتہ دو تین مہنے پہلے ہم لوگوں نے کشمیر میں ریاستی سطح پر سیرت کا مقابلہ بتعاون جو ہے سیدھی بات کی منعقید کیا تھا دراصل یہاں پہ جو پروگرام منعقید ہوا تھا پورے بہت سارے طلبانی اس میں حصہ لیا تھا اور بہت سارے لوگوں کو اس وقت کل ریاستی سیرتی مقابلہ تھا کوشش ہو رہی تھی کہ اس جلسے کو بڑے پیمانے پر منعقید کریں جو انعامی جلسہ ہے لیکن چونکہ جو ہے اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتخل نہیں ہو سکتی تو اس میں اول دعا مانے والوں کو اور بہت سارے لوگ جنہوں نے شرکت کی ہے ان لوگوں کیلئے انعامی مقابلہ رکھا گیا دیل لاکھ کے خریب انعامات نوازے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا بھی ہمارا ایک کل ریاستی سیرتی مقابلہ کا انشاءاللہ سیدی بات کی تعاون سے جو تعلیب بشیر صاحب ہیں جو اس کی ذمہ دار ہیں انہوں نے اعلان کریں گے انشاءاللہ اس کی بھی تفصیلات آپ لوگ کے سامنے رکھتی گئی اس جلسے کی مختصر یہ جھلکیاں ہیں جو آپ لوگ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں اگلا جو اعلان ہوگا ہمارا کل سیرتی مقابلہ کا سیدی بات تعاون سے سیدی بات کی تعاون سے منعقد ہوتا ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی ہاں پی جو اکیڑ بھی بنی ہے تعلیب بشیر صاحب جس کی ذمہ دار ہیں ان کے ماں تحت میں اس کا بھی اعلان انشاءاللہ قریب ہماراں پروں کی سامنے رکھیں گی جو ایک مقابلہ ہو چکا ہے اس مقابلے کی تصویر ہیں بہیک ایف ناظرین اگرامی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس وقت خبروں کی ناظرین اگرامی صورتحال بہت ہی بگڑتی جا رہی ہے کیا آپ نے کبھی اس طرح کے لوگوں کو دیکھا آئے کہ جو حکومت میں ہوں ان پولٹیشنز کا بے عزتی کر دے اور وہ بھی نامنگاروں کی جانب سے میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ محسوس کر سکتے کہ ہاں بھائی آج کچھ ملکوں میں کچھ ایسے صحافیہ ابھی بھی زندہ ہیں جو چاپلوس ہی نہیں کرتے اور مو پر بے عزتی کر دیتی ہیں اس کو آواز کے ساتھ دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر آواز سے سنیں پھر اس کے بعد میں بھارت سے آئی ہوئی ایک تصویر دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا دوگنٹیو ٹی وی تو پھرہ تلق ہے دو گھنٹیو ٹی وی ہم پھڑے ہیں جلنم میں کرپچن جو ہے وہ بین تاؤر ہی ہے لوٹ مار کا بزار گرم ہے تمام سرکاری افسران ویل فیر کی مد میں یہاں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے میں تہہم نہیں دیا ہمیں زلیل بوت کی ہے اس لئے ہم بھائی کٹ کر رہے ہیں چلے لگی یار باس کر رہا ہونا تو ناظرین اگرامی یہ اس ملک کے صحافی ہیں جس ملک کو لے کر کہ ہمارے بھارت میں کس طرح کی باتیں ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں خیر وہ تو ان کے اپنے سرحدی اختلافات ہیں وہ جو بھی ہیں لیکن صحافی برادری میں اس طرح سے جو ہے کھلم کھلا بائیکارٹ کرنا بے عزتی کرنے کی وجہ سے اس ویڈیو کی صرحنا اس وقت بھارت میں بھی ہو رہی ہے اور لگاتار اس کو جو ہے شیئر کرنے کو شیئر کر رہی ہے آئیے میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاتا ہوں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال دائرہ کھینچا گیا ایک عورت میں اور یہ جو تصویر اس وقت آ رہی ہے یہ ریپورٹ کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ایک پولٹیکل ایڈیٹر ہے دی ہندو پیپر جو مشہور انگریزی اخبار ہے آپ تو جانتے ہیں ہندوستان کی جب امیشہ کی ائرکرافٹ میں پولٹیکل ایڈیٹر سفر کرتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی صحافت کا دیوالیا کہاں تک نکل چکا ہے اس کو جو ہے یہ باگڈوگرا نامی علاقے سے یہ آس صبح آئی وی تصویر ہے جس کو ایک صحافی کے کیمرین اس کو کھینچا تفسرہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا حالات بنا دیے گئے ہیں صحافت کے اور اس وقت جو ہے بڑے بڑے اخبارات کی ایڈیٹرز امیشہ کی ائرکرافٹ میں جگر گھوم رہے ہیں تو پھر جو حال بنا ہے بھارت میں میڈیا کا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین اگرامی آئیے میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں اور کچھ ویڈیوز جو گجرات سے آ رہی ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت گجرات کے کیا حالات ہے کرونا سے شمشان کی بھٹیاں بھی بے حال ہو چکی ہیں چوبیس گھنٹے یہاں پر جو ہے اس وقت لاشیں جل رہی ہیں ہندوستان میں صرف کرونا انفیکشن کے معاملی تیزی کے ساتھ نہیں بڑھنے لگے بلکہ کرونا سے اموات کی تعداد میں بھی بے تہاشا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ان اموات کی وجہ سے کچھ ریاستوں میں شمشان گھاٹ کی بھٹیوں میں لاشوں کا دھیر دیکھنے کو مل رہا ہے گجرات بھی ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں کرونا کی وجہ سے روزانہ درجنوں اموات ہو رہی ہیں اور ان کو اس پردے آتش کرنے میں شمشان گھاٹ کی بھٹیاں بے حال ہوتے نظر آ رہی ہیں ہندی نیوز پورٹل پر شائع ایک رپورٹ کے مطابق گجرات میں کرونا کا قوار کو زیادہ ہی ہے اور اس تصاویر سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں گشتہ دس آٹھ دنوں سے لگاتار یہاں پر بڑی تعداد میں لاشیں پہنچ رہی ہیں اسی لیے ایک شخص نے جو ہے گجرات کی بہترین تصویر پیش کر کے تفسرہ کرنی کی کوشش کی ہے یہ دیکھ لیجئے گا جو گجرات موڈل پیش کرنی کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مو پر کس طرح زناٹی دار تمہچہ رسید کیا ہے اس تصویر کو شیئر کر کے میں آپ کو اس کا نام بھی بتاتا ہوں جس نے اس تصویر کو شیئر کیا ہے اور اس نے کیا لکا ہے آپ لگیں راجی جین اس کا نام ہے جس نے جو ہے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے تفسرہ کرتا ہے کہ جو ہے یعنی کہ آپ کو تصویر میں سب کچھ نظر آ جائے گا کیا ہو رہا ہے نرندو مودی کے آنے کی وجہ سے اور کس طرح سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ دوہزار دو کی ایک طرف تصویر ہے جہاں پر جائشری رام کے نعرے لگائے گئے تھے ایک طرف دوہزار اکیس کی گجرات کی تصویر ہے جہاں رام نام ستیہائی کی نعرے لگا کر کے جلائے جا رہے ہیں یہ حقیقت میں گجرات کا موڈل ہے یہ کہتے ہوئے وہ شخص نے جو ہے راجی جین نامی ایک شخص نے اس کو تصویر کو شیئر کر کے بہت بڑا پیغام پورے بھارت کو پیش کرنی کوشش کی ہے جس تصویر کو اس وقت بہت زیادہ جو ہے ریٹیٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ناظرین اگرامی میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں کرونا کی کہ رائیپورٹ چھتیزگر سے آ رہی ہوئی اس جو ہے ویڈیو کو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا اس لیے کہ یہاں پر مردہ گھر میں لاشوں کو رکھنے تک کیلئے جگہ نہیں ہے تو اس کو باہر رکھ دیا گیا ہے یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیٹ کر میموریل ہاسپیٹل ہے رائیپورٹ چھتیزگر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال بن گئی ہے اس وقت بھارت کے عسکر علاقوں میں میں آئیے ایک اور ایمبولنس کی گزرنے کے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ویڈیوز بھی آپ کو نہیں دکھائیں گی یہ جائل سے آ رہی کچھ سامنی جیپ ہے اور بیچ میں جو ہے امبولنس ہیں دراصل ایک جائل میں بارہ سے زیادہ قیدیوں کو کرونا وائرس ہوا ہے تو ان کو لگاتار اس وقت ہسپیٹل منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس نے اس کو شیئر کیا علاقے کا نام نہیں بتایا لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور پھر کیا حال ہے ممبئی میں یہ دیکھ لیجئے گا آپ کس طرح سے جو ہے اس وقت لاکڈون کے بڑھتے اور کرونا کے پھیلتے اس کی وجہ سے ڈر اور خوف کا ماحول بن گیا ہے اور لوگ اپنے اپنے علاقے کو جانے کے لیے لکمانیا تلک ٹرمنس کی یہ حالت دے کر کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ممبئی کی کیا حالت بننی ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ تصویریں دلی سے بھی آ رہے ہیں جہاں پر مائیگرنٹس یعنی کام کرنے والے لوگ چھوڑ کر کے اپنے بستی جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ناظرین گرامی یہ ساری تصاویر ہے یہ ساری صورتحال ہے اس وقت بھارت کی اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک تصویر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا شاید آپ اس کو نہیں پہچانیں گے لیکن آپ کو پہچان لینا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے سریندر کمار یادو جہاں یہ وہی ہیں انہوں نے تیس ستمبر دوہزار بیس کو سی بی اے کے خصوصی جج کے طور پر سنائے اپنے فیصلے میں انیس سو بانوے یعنی بابری انہدام معاملے میں بی جے پی کے سینے رہنماؤں لال کرشن اڈوانی مرلی منہور جوشی امہ بھارتی اور کلیان سنگھ سمیں تمام ملزمین کو بری کیا تھا جس شخص نے بری کیا تھا وہ یہی ہیں اب گورنر آنندی بین پٹیل نے انہیں ریاست کا تیسرا ڈپٹی لوگ آئکتہ مقرر کر دیا ہے یعنی کہ اس طرح فیصلے سنانے کی وجہ سے کسی کو راجعہ سبا کی سیٹ ملی تو کسی کو جو ہے کیا انام ملا وہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہیں جو دلی میں اس فیصلہ سنائے تھے بابری مجید کو لے کر کے اب یہاں پر ان ملزمین کو چھوڑنے کے بدلے میں اس شخص کو کیا ملا وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں یعنی ڈپٹی لوگ آئکتہ کے حدے پر جو ہے اب اس یادو یعنی سرندر کمار یادو کو حلف دلا دیا گیا ہے اس حدے پر مقرر کر دیے گئے ہیں سوموار کو لوگ آئکتہ سنجے مشرا نے یادو کو حدے اور رازداری کے حلف دلائی اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ آئکتہ کیا ہے اور کیا مزی کی بات ہے لوگ آئکتہ بدونوانی سے متعلق معاملوں کی سنوائی کا ایک ادارہ ہے یعنی بدونوانی جو کرتے ہیں ان کا ادارہ ہے لوگ آئکتہ غیر سیاسی پسمنظر والا شخص ہوتا ہے غیر سیاسی پسمنظر والا شخص ہوتا ہے اور وہ بدونوانی سرکاری بدانتظامی یا عذرہ یا لوگ سیوکوں کے ذریعے اقتدار کے غلط استعمال جیسے معاملوں کی جانچ کے قانونی آتھارٹی کی طرح کام کرتا ہے ادارہ کونسا ہے دیکھ لیجئے اور اس پر جو ہے کس کو رکھا جا رہا ہے وہ دیکھ لیجئے اور ان کا فیصلہ کیا آیا تھا وہ دیکھ لیجئے اور اس کا انام کیا مل رہا ہے وہ دیکھ لیجئے ایک خبر آپ کو کوئی بھی نہیں سنائے گا اور اتنے تفصیل بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اس لئے کہ جو میڈیا بتائے گا اس کے حالت تو خراب ہوئی جائے گی تو ناظرین اگرامی یہ ہے اس وقت بدلتے بھارت کا منظر آپ الگ الگ انداز میں اس کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگرامی علالو پرسات کی بیٹی روحینی آچاریہ کو آپ جانتے ہیں اپنے والد کی صحت کو لے کر کہ کافی فکرمند نظر آ رہی ہیں اس تلسلے میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ رمضان کے پاک مہنے کے سب ہی روزے رکھیں گی تاکہ لالو پرسات سے ہتھیاب ہو جائیں اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سال ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ پورے مہنے اپنے پاپا کی صحتیابی اور سلامتی کے لئے روزے رکھوں گی پاپا کے حالت میں بہتری ہو اور جلدی انصاف مل سکے اس کی بھی دعا کروں گی تو ناظرین اگرامی اس طرح سے جو لالو پرسات بیٹی روحینی آچارہ ہے کہ اس ٹویٹ کے بعد یہ خبر سرخیوں میں چھائے گئی اور تیسوں روزے رکھنے کے بعد رمضان کو لے کر اس وقت الگ الگ تفسر ہونے لگے اس روحینی کے اس وقت ٹویٹ پر ناظرین اگرامی آئیے میں آپ کو لے چلو فرانس پیریس میں مسلح حملے میں ایک شخص حلاق ہو چکا ہے جی ہاں فرانسیسی دال حکومت پیریس میں ایک اسپتال کے سامنے مسلح حملہ کیا گیا اس دوران ایک شخص حلاق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے اور حملہ اور موٹر سینکل کی ذرے فرار ہو گیا ہے پولیس کا ماننا ہے کہ زخمی شخص کو حملہ ہونے والے اسپتال میں ہی زیر علاج لے لیا گیا ہے بی ای ایف ایم ٹیلی ویجن نے اطلاع دیا ہے کہ حملہ اور ایک نوجوان شخص تھا زخمی ہونے والے عورت زیر علاج لیے جانے والے اسپتال کی ہونے لازمات تھے اس حملے کی وجہ کا تحلیم نہیں ہو سکا ہے لیکن رازر اگرامی فرانس کے سلسلے میں آپ جانتی ہیں ہمیشہ الگ الگ باتوں کو لے کر سرخے میں رہتا ہے اور چھوٹی سی بات بھی بڑی بنا کر پیش کی جاتی ہے اس طرح سے ایک نوجوان کے حملے کے بعد جو ہے الگ الگ تفسر یہاں کے میڈیا میں ہونے لگے اور بلخصوص کس کو نشانہ بنا کر کیا جاتا ہے حقائق نہ جانتے ہوئے یہ بات آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں اسی کو جو ہے پھلانے کی کوشش ہو جہاں ناظرین اگرامی آئیے میں آپ کو لے چلوں مہاراشترہ ریاست مہاراشترہ میں کرونا وائرس کے بڑھتے معاملات کو دیکھتے ہوئی ریاست حکومت کے وزاتے داخلہ رمضان مبارک کے لئے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے جس کے مطابق اجتماعی نماز نماز تراویہ اور مساجد میں افتیار پر پامدی آئید کر دی گئی ہے ناظرین یاد رہے کہ مسلمانوں کے بڑے طبقے نیا اور علماء اکرام مسلم تنظیموں نے ریاست حکومت سے درخواست کی تھی کہ رمضان مبارک کے دوران لگنے والے نائٹ کرفیو میں ڈیل دی جائے اور بجائے رات آٹھ بجے کی کرفیو جارے ہونے کے اوقات میں تبدیلی کی جائے اور دس بجے سے کرفیو نافذ کیا جائے تاکہ مسلمان تراویہ کی نماز ادا کر سکے اس زمین میں جمعیت علماء نے بھی کوشش کی تھی لیکن اب یہ تازہ گائیڈ لائن جاری ہو چکی ہے اور اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو کرنا کے کیا حالات ہیں اس وقت ممبئی میں ایک اپنے ناظرین در کرناٹک سے بھی خبر آ رہی ہے کرناٹک میں لائکڈون کو لے کر کیا الگ الگ تفسریں سامنے آ رہے تھے لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فیلحال کرناٹک میں کسی بھی طرح کے لائکڈون کی سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے آج کے تازہ ہے ایڈورپا کے بیان جو سی ہم ہے کرناٹک کے ان کے مطابق جو ہے آر دن تک دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد سوچا جائے گا کہ کرناٹک میں بھی لائکڈون لگانا ہے یا کوئی خاص پابندیاں لگانی ہوگی اس لئے کرناٹک کے لوگوں میں اس وقت تشویش نہ ہو لیکن جس طرح سے دس بجے کے بعد کرفی ہوئے تو دس بجے کے اندر اندر تراویخ ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور مساجد کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کی پوری طرح سے خیال رکھنے کے لئے بار بار اعلانات ہو رہے ہیں اگر اس پر آپ لوگ لگاتار پوری طرح سے عمل کریں گے تو ممکن ہے کہ مساجد کچھ خاص پابندیوں سے جو ہے الگ رکھے جائیں گے مجھے امید ہے کہ اس پر آپ لوگ اور خوز کریں مجھے اپنی چاہتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیز ای تو